مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے جیسی پہنچے دکا یہ مالدار کھسک نہ جائے اور سنجیدہ طبیعت کا آدمی ہے ہوشیار ہے پڑھا لکھا بھی ہے اور جہیلیت کے ماحول میں پڑھے لکھے تھے ابوبکر سنجیدہ تھے سلجے ہوئے تھے جہیلیت کے ماحول میں بھی کبھی زنہ کے قریب نہیں گئے سب جمع ہو گئے سارے مکہ کے گنڈے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کیسا رات تجارت کا ماحول تو انہوں نے کہا کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ تو چونکہ اس دور کی عادت تھی ہم لوگ بھی کبھی سفر سے آتے ہیں تو اپنے ساتھ کے کیا حال چال شہر میں سب ٹھیک چل رہے ہیں فغیرہ ہار سب چل رہے ہیں سیاست کیسی اچھے مذہبی معاملات کے کہہ اہل سنت ٹھیک گہرے اہل سنت ٹھیک سب ریپورٹ اس طرح سفر کے بعد دوستوں سے ڈسکس ہوتی ہے ابو بکر نے کہا کوئی نیا معاملہ ابو جائل بول پڑا رہے ہیں مت پوچھو بھائی کیا ہوا بڑا طوفان ہوا تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا وہ محمد نے نبوت کا اعلان کر دیا بس اتنا سننا تھا کہ دل کی کلی کھل گئی ہے کیوں اس لئے کہ یمن والے اس بوڑے رہیب کی بات بلکل دو پلس دو چار کی طرح من نون صحیح ثابت پھر کہا پھر تم نے کیا کیا ہم نے نہیں مانا اپنے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں اپنے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں اپنے معبود کو اپنے پرانے مذہب کو برا کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے جلدی جلدی سب کو نپٹایا اب نپٹا کر کے چلے اس لئے کہ دوستی تھی کسی کو لے جانے اور جانے کی ضرورت تھی نہیں پرانی دوستی تھی حضور سے حضور کو جانتے ہوئی تھی اور بہت میں نے کہا نا بہت قریب سے جانتے ہیں بہت قریب سے حضور کو دیکھا گئے تو حضور بیٹھے ہوئے تھے تو چونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا تو دوستی کے لہجے میں کہا اے محمد آپ نے کیا کیا حضور نے کہا کہ اللہ نے نبی بنایا ہے مجھے کہا نبی بنایا ہے تو ہم نے سنا ہے تجارت کے لئے جاتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی موجزہ بھی دکھاتا ہے تو آپ کا بھی کوئی موجزہ ہوگا نا آپ نبی ہے تو حضور نے مسکران کے کہا وہ تین سو نبی سال کے بڑھے نے جو میری نات لکھی ہے نا مجھے دے وہ تین سو نبی سال کا وہ جو بوڑا رائیب جو میری نات لکھ کر تیرے حوالے کی ہے نا وہ ابیات مجھے دے اور تیرے ناف کے نیچے تھیلے نا یہ معاملہ بھی تو یمن میں کھلانا اور پھر تُو نے وہ جو چان دیکھانا وہ خواب میں چان یہ بھی تو سب میرا ہی موجزہ ہے ابو بکر نے قدم پکڑ لیے محمد الرسول اللہ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے جس دن آپ نے اسلام قبول کیا آپ کی بیٹی حضرت اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہے میرے والد کے پاس اس وقت بیس ہزار دینار تھے دینار سونے کے سکے وہ سب لے جا کر انہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں انڈیل دیا کہا یا رسول اللہ دین کے لیے آپ کو پیسو کی ضرورت تو پڑے گی تو یہ سارا مال آپ کا ہے یعنی جس دن مسلمان ہوئے اس دن صدیق اکبر نے بیس ہزار سونے کے سکے بیس ہزار بیس ہزار روپے آج مہنگے ہیں اس وقت بیس ہزار سونے کے سکے ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں انڈیل دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے میری تقزید کی مجھے جھٹلایا تو ابو بکر نے میری تصدیق کی اور میرا کلمہ پڑا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا ابو بکر نے اپنے مال سے میری مدد کی سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ کسی کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا تو وہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے جو عورت ہے اس کا نام خدیجت القبرہ ہے اور جو مرد ہے اسے ابو بکر صدیق کے سرکار فرماتے ہیں اس نے اسلام پہ اطلاع احسان کیا کہ جس جس نے اسلام پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا ہے لیکن ابو بکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کا صلاح تا فرمائے گا یہ ابو بکر صدیق کی پہلی خربانی ہے اللہ میری طرف سے ابو بکر ہے